سپیکر صاحب سوری تینک یو سپیکر صاحب میں آج عزیز اللہ آغا کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خاص اور پر ہمارے پی ڈی ایم کے جتنے ہمارے اتیادی تھے ہم اس کے بھی مشکورے سلوگوں نے ہمارے سیلیکشن میں ہمارے ساتھ دیئے جناب سپیکر صاحب ایران میں کچھ دن پہلے ہمارے بلوچوں کے تقریباً 20-30 لاشے گرے ہیں سنتیس جناب سپیکر صاحب ایران ایران جو زائدان ہے زائدان سے لے کر خاش خاش سے لے کر سراوان چابار ایرانشار یوسیستان بلوچستان ایران اس کو کہتے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ میرا بادر سے نزدین کہ میں نے کبھی بہت سے جگہ ایران کا وزیٹ بھی کیا ہے ہمارے بلوچ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں بادر کے لوگ ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے جناب سپیکر صاحب یہ واقعہ سارے اپنے بے روزگاری کی وجہ سے یہ پیٹرول یا ڈیزل یا جو بھی ہو جائے بادر میں اس لوگ کو وہاں پہ فیرنگ ہوا ہے اور سیستان بلوچستان جو ایران کا شعر ہے وہاں پہ سارے بلوچ نکلے ہیں ایران ہمارے ہمسائے ملک ہے جناب سپیکر صاحب ایران ایک پرہمن علاقہ ہے ہم ایران گورنمنٹ سے پرزوری اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو بندے شہید ہوئے ہیں جناب سپیکر صاحب اس لوگ کے ایک کمیٹی بنا ہے اس لوگ کا جو کسوروار جو بھی ہے وہاں پہ اس لوگ کو عدالت کے کٹیرے میں لا کے اس لوگ کو جو جرم اس لوگوں نے کیا ہوا ہے اس لوگ کو سزا ملنی چاہیے جناب سپیکر صاحب جو ہمارے اپوزیشن نے ریکھوزر دیا تھا بلوشتان کی امن امان کی صورتحال میں جناب سپیکر صاحب کشمیر ڈے تا پورا پاکستان میں خاص اور پر ہمارے قائد مولانا فضل عامان نے تمام جسٹک تحصیل کی اپنے ریلیاں بھی نکالیں کشمیر کے عوام مگر اس دن جب یہ ریلی نکلا کوئٹا سے واردات ہوا یہ سارا انڈیا اور را کے ایجنٹ یہ کر رہے ہیں اس ریلی میں سردار کمال خان بنگلزی جیسے کدعو اور شخصیت اس کی ریلی یہاں سے گزر رہا تھا اس کے میں پرزور مضمت کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب اور خاص طور پر ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہیں زیا لانگو صاحب ایک نوجوان ایک ندر ایک بہادر سیاستدان ہے پلیز پلیز زیا جان صاحب بلوشتان کی ہمن و امان میں بلوشتان کی ہمن و امان میں آپ دن رات کوشش کر رہے ہیں ہم آپ سے یہی امیت توقعات کرتے ہیں کہ آپ اس بلوشتان کو امن و امان برقرار رکھیں اور الحمدللہ پہلے جو بھی ہوئے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خوبیاں بھی ہیں آپ نے جتنا اوسف آپ کا ہوا ہے آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے باقی جو ہنڈیا ہے جو راہ ہے جو جناب سپیکر صاحب وہ کر رہے ہیں پاکستان اور اس بلوشتان میں تو اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے جناب سپیکر صاحب اس میں ہمارے وہ منسٹر کو آپ کو سروار نہیں سمجھیں یہ اس کا بس سے باہر ہے جناب سپیکر صاحب کیونکہ انڈیا وہ دشمن ہے کہ پاکستان کو کبھی وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے وہ جت اس کے آنکھ پورا بلوشتان کے سب جگہوں میں لگا ہے چاہے وہ گوادر ہو چاہے وہ آپ کا سیپے کو چاہے وہ جدھر بھی ہو جائے وہ اس بلوشتان کو پرہمن کے لیے نہیں چھوڑے گا جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب بات آگیا بے روزگاری اور مہنگائی میں جناب سپیکر صاحب آپ اپنا دل خراب نہیں کریں مجھ سے ایک خان صاحب کھلایا ہوا ہے ملک میں بٹایا ہوا ہے اس کا بھی بس نہیں جناب سپیکر صاحب خان صاحب جب سے آیا ہوا اس ملک میں اس نے پہلے کیا کیا بات کیا کنٹینر میں کڑے ہو کے میں لاکھوں کے حساب سے نوکریہ دوں گا گھر بناوں گا مہنگائی کو ختم کروں گا کہاں گئے ہو مبین صاحب یہ سیلیکٹڈ کھان گئے ہیں یہ بات کہاں گئے ہیں وہ ہم سارے رو رہے ہیں مبین صاحب سیلیکٹڈ عمران خان اس ملک کو تبعی میں بچار ہے اس ملک کا بیڑا غر کر دے گا یہ ملک جناب سپیکر صاحب یہ ملک اس طرح نہیں چل رہا ہے جناب سپیکر صاحب مہنگائی غریب لوگ کہاں جائیں آپ اندازہ لگائیں پٹرول ڈیزل چینی آٹا یہ کہاں پہلے دیکھیں ابھی آج دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں اور بے روزگاری کا جناب سپیکر صاحب سینڈ ڈبلیو کی ہمارے ازیل ازغر صاحب پتہ نہیں کہاں سے اس کو اٹھا کے پیراشیوٹ میں آکے دے بلوشتان کے چیپ سیکٹی بنا دے جناب سپیکر صاحب اس نے ایک کلم ایک کلم سے تین سو ہکسٹ بینڈار کے ملازموں کو برطرف کے دس سال دس سال جناب سپیکر صاحب یہ تنخواہ لے رہے تھے اس دینم کمیٹی میں بیٹھے ہیں ہم نے منسٹر عارف صاحب سبی یہی کہ کہ خدا رہ آپ ہور ملازمت نہیں دیتے ہیں اس بلوشتان میں اس بلوشتان کے عوام کے ساتھ اس بیروزگار اس نوجوانوں کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں اس لنے کو کیوں نوکریوں سے فارغ کر رہے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ حال بلوشتان کا یہ حال بلوشتان بلوشتان کے نوجوان بلوشتان کے غریب عوام بلوشتان کی عوام نے کیا گناہ کیا ہوا اس لگے آپ نے تو ازار نوکریوں کا وعدہ کیتے کہا کہ میں بلوچسان کو کہاں کہاں لے جاؤں گا کالج ہے روڈ ہے آسپٹل ہے اسکول ہے کدھر ہیں کچھ بھی نہیں ہے سوا ہے جناب سپیکر صاحب کچھ ہلکوں میں دو ارب چار ارب پی ایس ڈی پی کا اپنے جو من اپنے جو دوست اسی لوگوں کو مل رہے ہیں پی ایس ڈی پی باقی جو پوزیشن کے ممبران سارے بیٹے ہیں یہ سارے رو رہے ہیں اس لوگوں نے بھی عوام سے جناب سپیکر صاحب عوام سے اوٹ چلے کی لائے آئے اس لوگوں نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے ہم آپ کو بجلی ہم آپ کو روڈ ہم آپ کو ملازمت ہم آپ کو ٹرانسپارمر ہم آپ کو کیا کیا نہیں دیں گے ہم لوگوں نے وعدہ کیا ہے مگر ہمارے ساتھ یہ حالت ہے یہ کرسیان دے کے خالی ہے جناب سپیکر صاحب کاش کہ آج سی ایم صاحب یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے جواب دے دے آخر ہم لوگوں نے گناہ کیا کیا ہے ہمیں عوام نے ہور دے کے بیجا ہے جناب سپیکر صاحب ہم سیلیکٹڈ نہیں ہے ہم الیکٹڈ نہیں ہیں جناب سپیکر صاحب ہم نے عوام نے ہمیں ہور دے کر بیجا ہے انشاءاللہ مرتدگ تک انشاءاللہ اس عوام کا آواز اس اسمبلی میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم کئی بھی نہیں چھوڑیں گے روڑوں میں بھی نکلیں گے روڑ تک بھی جائیں گے انشاءاللہ اسلام آباد تک بھی جائیں گے جناب سپیکر صاحب آخر جناب سپیکر صاحب اپوزیشن لوگوں نے کیا گناہ کیا ہمارے ساتھ کیوں اس طرح ہو رہا ہے جناب سپیکر صاحب اور جناب سپیکر صاحب فضیر ازغر نے کرونا کے مد میں سات عرب اٹھا کی لے گیا خدا رہا تھے کہ کات کریں اس کو جیل میں بیچ دیں نیب کہاں سو رہا ہے جناب سپیکر صاحب یہ نیب ابلوشتام میں میں کہتا ہوں جناب سپیکر صاحب نیب بالکل نہیں ہے نیب بیٹھا ہوا ہے نیب ایسے ہی کچھ بندے جو بات کریں اس پہ ہاتھ دکھالتا ہے میں نے ڈسٹک اپنے حلقے میں اتنے ثبوت نیب کو دیا ہوا ہے آج تک یہ دو سالیں نیب سویا ہوا ہے خاص طرح پر سی اینڈ ڈبلیو ڈپارٹمنٹ میں جو واشق میں جو کرپشن ہوا ہے جناب سپیکر صاحب میں نے پروف نیب کو دیا ہوا ہے مگر آج تک دو سال ہوئے رہے نیب بالکل واشق میں نہیں آ رہے میں پروف دکھا دوں میں علاقے کا وامین مہندہ ہوں حربوں کے حساب سے واشق میں کرپشن ہوا ہے اسی طرح بلوشتام میں ہوا ہے مگر نیب نہیں ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے نیب کو کیوں سو رہے نیب کو کس وجہ سے یہ نیب کو یہاں پہ بٹھایا وہاں نیب اگر اٹھے کہتا ہے مولانا فضل رامان صاحب کو بس نوٹس جاری کرو اس کو بلاو کہتا ہے نواز شریب کو بلاو کہتا ہے زرداری کو بلاو بھائی ادھر بلوشتام میں آپ دیکھو ادھر بڑے مڑے مگرمچ بیٹھے ہیں اس لوگوں نے ایسے ایسے جناب سپیکر صاحب کھایا ہوا ہے کس لوگوں کے پیسے پتہ نہیں کہاں کھاں ملکوں میں ہے جناب سپیکر صاحب شکریہ رہے کی صاحب مثال میرے دوست کہتے ہیں آپ مثال دے دیں کس کس کے میں نام نہیں بتا سکتے ہیں باقی دوست ناراضہ ہو جائیں گے جناب سپیکر صاحب اس بلوشتان کی اوپر رام کریں اس بلوشتان کی اوپر رام کریں یہ بلوشتان ہم سب کا ہے اس بلوشتان کیلئے اس پاکستان سرزمین کیلئے اس پاکستان سرزمین کیلئے انشاءاللہ قربانی دیئے ہیں جناب سپیکر صاحب دیں گے پاکستان ہمارے ملک ہے پاکستان کیلئے ہمارے جان مال سب قربان ہیں اور آخر میں انشاءاللہ زیاجان صاحب وہ منسٹر صاحب آپ ہمارے محسن ہیں آپ لیڈر سیاستدان ہے انشاءاللہ اسی طرح بادری کے ساتھ انشاءاللہ اپنا روپ دیکھا ہے شکریہ آجی صاحب